یہ حنیف قریشی بول رہا ہے میں کلی یہ باتیں نہ لے کے آپ کا اگر یہ باند باند کی بولیاں سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں نہ بولی جاتی میں کبھی بھی یہ باتیں اس طرح پہ نہ کرتا لیکن کیا سمجھا ہوئے کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسمیوں کا قیدہ ہے کہ علی بھی حق پہ اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق پہ ہیں غلط ہے اس پرحل سنت پہ جماعت کا اجمع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے وہ بے خطا نہیں تھے وہ خطا پہ تھے میرے مولا علی کے مقابلے میں جتنے صحبی آئے چاہے وہ جنگ سفین میں ہو یا جنگ جمل میں ہو سید آئیشہ ہوں حضرتِ طلعہ ہوں حضرتِ زبیروں یا حضرتِ معاویہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعہ سارے صحابہ ربی اللہ عنہ یہ حضرتِ علی کے مقابلے میں جو بھی جب بھی آیا اہلِ سنت کا سلفن خلفن کی عقیدہ ہے کہ حق حضرتِ علی کے ساتھ تھا حق حضرتِ علی کے ساتھ تھا حضرتِ آئیشہ اور حضرتِ علی کا تنازہ ہوا حق علی کے ساتھ تھا اور جنگ سفین میں حضرت معاویہ اور ان کا لشکر مولا علی کے خلاف آیا انہوں نے جنگ کی اس جنگ میں ستر ادار لوگ مارے گئے آئلِ سنت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ حق حضرتِ علی کے ساتھ تھا حضرتِ معاویہ نے امیر المومنین خلیفہِ بک کے خلاف آپ نے کھڑے ہوکے تلوار اٹھائی جنبِ معاویہ نے غلط کیا ان کی یہ غلط ہی ہے آئلِ سنت کا جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکری جہادی قرار دیا جو شخص یہ کہے کہ حضرتِ علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے وہ خارجی اور ناس بھی ہے امیر المومنین امیر المومنین رہو کر وہ بلا کی یہی بہتان ہے